بسم اللہ الرحمن الرحیم مکمل صحت اتا فرمائے اور جو آپ کے حق کے اندر بہتر ہو خدا تعالی سب کو اتا فرمائے آج ایک آسان اور بہترین قسم کا نسخہ میں آپ دوستوں کے ساتھ شیئر کرنے والا ہوں یہ ان تمام لوگوں کے لیے ہے جن کو میدے کے السر کا مسئلہ ہو اب یہ میدے کا السر ایسی چیز ہے دوستو کہ جیسے جیسے یہ بڑھتا جاتا ہے اس سے بہت سارے مسائل بیدا ہوتے ہیں آج کی ویڈیو کے اندر میں آپ کو ڈیٹیل نہیں بتاؤں گا صرف آپ کو نسخہ بتانے والا ہوں اگر آپ نے ڈیٹیل کے ساتھ ویڈیوز دیکھنی ہوں میرے چینل پر بہت ساری ویڈیوز موجود ہیں اور لوگوں کا رجحان بھی آج کے لیے بنکیا ہے صرف مختصر سے نسخہ بتا دیا جائے اس کی تفصیل نہ بتائی جائے تو آج میں دوستوں کو میدے کے السر کا نسخہ بتانے والا ہوں یہ آپ نے روزانہ کے اعتبار سے کم از کم ایک مہینہ استعمال کرنا ہے میری اللہ کا فضل ہوتا تو انشاءاللہ تعالی آپ کے السر کا مسئلہ مکمل طور پر حل ہو جائے گا تین چیزیں آپ نے لینی ہے نمبر ایک ثابت حلدی نمبر دو سونف نمبر تین ملٹھی یہ تین چیزیں آپ نے برابر وزن کے اندر لے لینی ہے مثال کے طور پر تیس تیس گرام لے لیں یا بیس پیس گرام لے لیں ثابت حلدی سونف اور ملٹھی بیس پیس گرام چوتھا جوز جو آپ نے اس کے اندر شامل کرنا ہے وہ گوند کیکر شامل کرنا ہے میدے کے السر کے مسئلے کے لیے جو چوتھا جوز آپ نے شامل کرنا ہے وہ گوند کیکر کا شامل کرنا ہے یہ جو ہمارا نسخہ ہے ثابت حلدی سونف ملٹھی یہ ایک عام نسخہ ہے بہت ساری بیماریوں کے اندر اس کا استعمال ہوتا ہے اس میں چوتھا جوز آپ نے گوند کیکر شامل کرنا ہے اگر بیس پیس گرام تینوں اجزاء لیں گے تو ساٹھ گرام آپ نے گوند کیکر شامل کرنا ہے اگر تیس تیس گرام سارے اجزاء لے گئے تو نوے گرام آپ نے گوند کی کر شامل کر کے اس کو مکس کر لینا ہے کھانا کھانا سے تقریباً پندرہ سے بیس منٹ پہلے چھوٹا چائے کا چمچ آپ نے استعمال کرنا ہے پانی کے ساتھ لگتار ایک مہینہ استعمال کریں میرے اللہ کا فضل ہوا تو انشاءاللہ تعالیٰ بے دے کے اغصر کا مسئلہ مکمل طور پر حل ہو جائے گا امید ہے دوستو ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں شیئر کریں ہمارے جنرل کو سبسکرائب کریں اگر کوئی دوست کسی قسم کی عدویات پنگانا چاہیں مشفرہ لینا چاہیں نسخہ پوچھنا چاہیں اوپر میرے ورس اف نمبر شہونس پر وائس میسج کر دیں یہ ریٹن کے اندر لکھ کر میسج کر دیں مجھے جیسی وقت ملے گا میں انشاءاللہ تعالیٰ جلد از جلد آپ کو رپلائی کرنے کی کوشش کروں گا کل ایک نئی ویڈیو کے ساتھ میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا اجازت دیجئے شکریہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ